بات زرہ سرینگر کی کرتے ہیں اور بات سچویشن کی بھی کرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے رہنہ صاحب ہمارے ساتھ ہے تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات سامی رکھی لیکن ناشنل کانفرنس کے ایک اور لیڈر سرینگر سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں حسنین مسودی صاحب سٹنگ میمبر پارلیمنٹ ہے اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان سے بھی جاننے کی کوچش کریں گے مسودی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے دیر سے دو تین مر مجھے لیٹ ہوئے میں موازلت چاہوں گا اس کے لیے آپ کے پاس آنے کے لیے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جو کوئی سچویشن ابھی ہمارے پاس ہے اسپیشلی کشمیر سینٹرک جب میں اس بات کو دیکھوں کہ پچھلے تین ہفتوں کے دوران جو سچویشن بن رہی ہے مسودی صاحب اس کو کیسے فیل کر رہے ہیں اور ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے اس کنسرن کو جو ابھی بڑا کنسرن ہمارا ہے کہ مائنورٹی کمیونٹی کے لوگ چلے جا رہے ہیں مزدور لوگ چاہے وہ بیہار ہے راجستان ہے آہ اتر پردیش ہے جہاں سے بھی آئے تھے وہ واپس چلے جانے اور ایسا بیڈ سنگنل جا رہا ہے جو شاید آنے والے دنوں کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا دیکھیں گوور صاحب ایک بات بڑے ادنان کی ہے کہ ہر طرف سے جو شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی مذہبت ہوئی ہے ہر ایک سیاسی پارٹی نے بلکہ ایک سی کئی ایک آہ بڑے کدابر سیاسی لیڈر انہوں نے خود جا کر دارس بنائی سالٹریڈی دکھائی جو آہ بریوڈ جو فیملیز تھی ان کے ہنشاہ کا تو ایک وہ تقریباً ادنان کی بات ہے آہ لیکن تشکیش تو ہے ہی اپنی جگہ پر اور جو بھی اس کے آہ منفی اثرات ہوں گے وہ تو اس بات ہے ہمیں اس کا سامنا ہوگا لیکن یہ سب کر کے ہم کچھ جو ہلاکتیں ہیں ان کو ہم منسلک نہیں کر سکتے کسی بھی سکرٹی کا کوئی جواز ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن یہ بات بھی ہم اس بات سے بھی گافل نہیں ہو سکتے ہیں ایک جو ماحول بننا ہوا ہے جو ماحول ہے ایک آہ سمجھے ایک محلوبی کا تلقیوں کا تو ایک نائنصافیوں کا وہ ماحول جو بن گیا پانچ شخص کے بعد اوزار اوزیس کے بعد تو اس کا اس اس کی وہ بھی ایک توجہ طلب ہے وہ بھی تقاضی کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں اگر جو میں باجزہ کروں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شہری جو ہلاکتے ہوئی ہیں ہم ان کو نہیں منسلک کر سکتے یہ تو الگ ایک معاملہ ہے جس کے ہم نے مذہبت کی ہے ہر ایک نے مذہبت کی ہے لیکن ہم اس سے بھی گافل نہیں ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں کیا ہم نے پانچ اگرس سے پہلے پہلی اگرس دوزار اندیس کو دو چیف وزیر عظم صاحب سے ملاقی ہوئے اور ان کو بڑے مقلسنا طریق سے بڑے خلوص کے ساتھ آہ اور آہ یہ واضح کیا کہ جمہور کشمیر کی خصوصی پوزشن جمہور کشمیر کے تشکوز جمہور کو نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بڑے خلوص کے ساتھ اگر میں اس سے باتجیت کے کانٹیکس میں دیکھوں تو یہ کہا گیا تھا جناب ایک پولیٹیکل پروسس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے آلموسٹ وہ ہو گیا سالے لیڈرز باہر ہیں بات کر رہے ہیں پارٹیوں میں فنکشن ہو رہا ہے چھوٹی بڑی تقریبیں ہو رہی ہیں تو یہ جو میجر کنسرن تھا جناب یہ پولیٹیکل ٹرمائل جو کھڑا کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور پولیٹیکل ویل کو آگے بڑھنے دیا جائے وہ تو شاید implement ہو گیا ہے یہ تو بڑی بات اس میٹنگ کی تھی جو سب لوگ چاہتے تھے وہاں پر بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جو پانچ جس سے پہلے اور اس کے بعد کیا ہوا انہی جو دو وزیر اللہ تھے اور یہاں پر بھی وزیر اللہ وہ دوروں سے بلا گئی اور انہی کو ڈیس سال تک قیدر میں رکھا گیا اور ان کو ڈیس سال میں چلیے آگے ہم کہیں جو جن باتوں پر وہ مارکٹ کیا گیا آپ دیکھیں یہ تون سال کے جو جو بھی واقعات ہے انہوں نے دکیس کی ہے ان سارے جو بھی ادارے کے لیے اب آج کے میں آج کے پتندر میں کہہ رہا ہوں لیکن ایک ایک سلو ستم کی ایک آہ شروعات ہے اب آپ ایک اپنا بات دیکھیں ایک کروڑ ملازمین ہیں سارے ملک میں اور فقط جمہور کشمیر کے ملازمین کو محروم رکھا گیا ہے ان آئی تحفظات سے جو باقی سارے ملازمین کو حاصل ہیں اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ کو پارک کیا جائے گا اگر آپ کی رشتے میں کسی سکت کے بارے لیے یہ شبہ ہو کہ اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایکٹیوٹیز ہمیں قبول نہیں یا قانون کو قبول دی تو آپ کو اس کا نشانہ بنائے جائے گا تو جب یہ سارا جو ایک ماحول ہے ظلم اسلام کا اور ایک جو اپریشت کی ہے کس کی طرح بھی توجہ دینے کی یہ بھی توجہ طلب ہے ہم اس سے کیسے گھا کرنا سکتے ہیں اچھا نہیں ایک چیز ایک بڑی امپورٹن ہے نا گارمنٹ آف انڈیا کے ایک ڈیو پوائنٹ ہے کہ دیکھئے جی ہم انتیاب پسندی اور دہشتگردی کی جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے جی اور جو ہیلپنگ ہینڈ سے انہیں بھی روکیں گے ہم ایک ہی طرف سے نہیں ہم دونوں طرف سے کام کریں گی آپ دیکھیں بات بات یہ آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ انکوئری کیجئے اگر کسی خراب آپ کو شبہ ہے یا کوئی ازان ہے اس پر ایک اس کو بازیتا ہے ایک دارشی تھی لیے اس کو اپنا پخش رکھنے کی اپنا موکف رکھنے کی اجازت دیں گے کہاں ہو رہا ہے اب دیکھیں ملازمت اس میں پھارک کیا جا رہا ہے ابھی کل ہی آپ اس دیکھا ہوگا آپ صورت میں دیا ہے کہ ٹوڑا ایسے ایک ملازمت کو پھارک کیا جا لیکن اس کا کوئی رشدار لگتا ہے کہ وہ کسی اور ایک ٹوڑی میں شامل ہے اب دیکھیں آئیسی باتوں سے اب اس کا جو افرادی کمبہ ہے وہ کیسے جائیں گے میرے ان تو ان کی جو کفارت ہے وہ پھون کرے گا ان کی تعلیم پھون کرے گا ایک اتنی ایک معاملے ویدہ کیے جا رہے ہیں جن سے کہ اور بڑھی جا رہی ہیں دوریاں اب دیکھیں وزیر عظم نے کھل یہ اعتراض کیا کہ دوریاں ہیں کہ لوگ اور جلی کے درمیان دوریاں ہیں اسے کسی اور شکل نہیں کہا یہ وزیر عظم نے کھل کہا لیکن کیا کیا جا رہا ہے کیا اسی سے دوریاں اب دیکھیں ملازمین کی بات کیجئے ایک ہزار کے قریب ملازمین کو ایک ہی فلکل ایک لمحے میں پھارے کیا گیا اسی طرح جو باقے ہمارے آپ سٹنگ ایم پی ہے اور دلی میں بھی آپ تھے لگاتارہ میٹنگز کر رہے تھے تو کیا داخلہ وزیر سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی شاہ صاحب سے انہیں نہیں آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ جو چل رہا ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں کیا انہیں اپرائز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی آپ کی طرف سے نہیں دیکھیں وہاں کو کوئی ملازم نہیں لیکن یہ ایسے آیاں معاملے ہیں دیکھیں یہ آیاں معاملوں کو وضاحت کریں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ ضرور نہیں کسی کی توجہ اس طرف کریں بھئی کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں بیج ملازمین کی صرف تک بڑھ گئی ہے اب جو بھی جو بھی جو تحفظ ہیں جو آئی ایشورس ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو آج جو بھی ماحول ہے اس ماحول کو بنانے میں دیکھیں کس کا رول ہے آپ نے تو بڑے ہم سے پہلے محسودی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹھہراؤ ہوگا اور یہ جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک سائیکل آف وائلنس ہے یہ تھمے گا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جناب پہلے آپ یہ جو دورمالٹی کا جو نریٹو آپ دلدت کر رہے ہیں ایسے کاسمیٹک سے زمین پر یہ نہیں ہے اب بلکہ اس سے تو منفی ہے آپ دیکھیں آپ نے کوئی ستر کے قریب یہاں پر مزراء لائے آپ پارلیمنٹ ڈیلگیشنز لائے اس سے کیا ہوا جو ٹائم و رسوٹس ہمارے ایڈنسٹیشن سکے تھے وہ سارے جو ہمارے پارلیمنٹ سے ان پر ہوا ان کی صادرداری پر ہوا وہ کچھ ہوئے اس کے بعد ضرورت اس کی ہے کہ آپ بس کی قلبی کا مظاہرہ کریں اپریزل کریں احساس بھی کریں اور دیکھ لیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی جی سال پچھلے گزر سے سال دوستوں کے اموات ہوئیں اس سال ایک پر ندے ہوئیں تو یہی نورمالسی کا انڈکیٹر ہے وہ پیسے ہو سکتا ہے لیکن جو ماں ہو رہے ماں ہو تو وہی بنا ہوا ہے جو پہلے سے وہ ہی تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے آنا ہو جی جمہو کشمیر کے دورے پر آپ ایسا پلیٹیکل لیڈر کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب جب آئے ہیں تو وہ کیا اپنے پٹارے میں لے کر آئے جسے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو دے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ عمل قائم ہو سکتا ہے ایکسپیکٹی میٹنگ میں وزیر داخلہ صاحب کے وزیر داخلہ دیتے ہیں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو 5 اگست کی جشوہ تھی اس پر اندرو کرنا چاہیے اور اس کی باتیں جو کہا کے بھل گئے ہیں دیکھیں یہ کشمیر کوئی جو اور جوالب میں بھی ایشو نہیں ہے ہم ترکی میں باقی ریاستوں سے بہت آگے ہیں لیکن یہ ایک بیاس کی اوہو بھی بات ہے یہ بڑی تکریف کی باتیں جب آپ جو سن انیس میں بڑو رنڈ کے ساتھ ناگاز کے ساتھ جیزوں کے ساتھ ان کی بڑا نہیں کرے تو یہ ساتھ آپ نے برحمت کیا آپ نے جہاں سے جنور کیا ہماری تو آپ نظر سالی کیجئے برسی قلدی کے مظاہرہ کیجئے اور جو شواہد آپ کے پاس ہیں جو احضان شمار آپ کے پاس ہیں اس سے آپ ایک مجھو جاکشن کیجئے یہ ہے اس سے نہیں کچھ ہوگا آپ کو احساس شکست ہوگا نہیں ہم نے جو کیا تھا آپ اعتراف کیوں کریں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا نہیں بلکہ آپ بالکل وسیقلبی سے اوبجیکٹ ہو لیئے دیکھ لیجئے اور آپ کو جو عوائد شہاہد ہے آپ کو جو اعداد شمار وہ آپ کیا کہہ رہی ساتھ اس پر نظر کیجئے چلی ہے بہت سکریہ جی حسنان مسودی صاحب وزیر داخلہ صاحب کے دور اس پر بات کرنے کے لیے کہ جناب وسیقلبی کا مظاہرہ کیا جائے عوام کی نبز کو ٹٹولنے کی کوشش کی جائے اور جن اعداد شماروں کو دے کر یہ کہا جا رہا کہ امن ہے دراصل وہ اعداد شمار جو اس طریقے کے نہیں ہے حسنان مسودی صاحب اس بات کو جناب دور آئے تھے بہت